بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزد کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا محضبان صداقت علی اور ایگری کلچر ایولویشنز میں آپ کا خوش آمدید محترم کاشکار بھائیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم گندم کی فصل کی کاش کے بعد وہاں سے کس طرح اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں خاص طور پر جو ہمارے سٹوں میں دانے بن رہے ہوتے ہیں اس کی تعداد کو کس طرح بڑھا جا سکتا ہے دانہ بننے کا جو عمل اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکیں تو محترم کاشکار بھائیو اس حوالے سے بتائیں گے کہ آپ گندم کی فصل میں بران کا کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کر جا سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنا چاہیے فصل کے کس مرلے پر اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ گندم کی فصل میں جو دانے بنے کا عمل اس کو بہتر کیا جا سکے اور الٹی میٹرلی ہم اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکیں تو محترم کاشکار بھائیو ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے فصلوں کے منتعلق جو بھی معلومات ہیں بروقت آپ تک پوائنٹ رہیں تو محترم کاشکار بھائیو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہمارے پچاس فیصل زمینوں میں جو بران ہے وہ کم ہو چکا اس کی کمی ہو چکا جس کی وجہ سے ہم کسی بھی فصل سے چھپا دوار حاصل نہیں کر پاتے تو اگر ہم اپنی فصل میں بران کا بروقت استعمال کریں گے تو وہاں پر جو دانہ بننے کا عمل ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے دانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آپ زیادہ دانے حاصل کر پاتے ہیں لیکن اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنی فصل میں یا اپنی گندم کی فصل میں اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہاں پر جو دانہ بننے کا عمل ہے وہ بہتر طور پر نہیں ہوگا اور وہاں پر آپ زیادہ دانے حاصل نہیں کر پائیں گے بہتر ہم کاشکار بھائیو چاہیے مائیکر نیوٹنٹ ہے تھوڑی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے لیکن ہماری فصل کی اچھی نیشن ہمارے کے لیے اچھے بڑا ہوتری کے لیے اس کی بہت زیادہ فادیت ہے اس کی بہت اہمیت ہے تو اس کو اگر ہم بروقت استعمال کر لیتے ہیں تو ہم گندم کی فصل سے اچھی پیداوار بھی حاصل کر سکتے ہیں تو وہاں پر ہماری گندم کی فصل میں جو دانہ بننے کا عمل ہے اس کو بہتر کرتا ہے اور دانوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے اور ہم اچھے دانے حاصل کر پاتے ہیں دانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے اچھی پیداوار بھی حاصل کر پاتے ہیں تو محترم کاشکار بھائیو اب بات کر لیتے ہیں کہ گندم کی فصل میں تقریباً کتنا استعمال کرنا چاہیے اور کس مرلے پر اس کو استعمال کر لینا چاہیے تو محترم کاشکار بھائیو اس حوالے سے سفارشہ دے جاتی ہیں کہ جب ہماری فصل گوب کی حالت میں ہوتی ہے سٹیہ بنا رہی ہوتی ہے تو تب ہم اس کو اگر استعمال کر لیتے ہیں تو ہماری فصل کو زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے لیکن اگر آپ اس کے تین سپریہ کر لیتے ہیں تو تب بھی اس کی فائدت بہت زیادہ ہوتی ہے تب آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا آپ کی فصل زیادہ پیداوار دے گی تو اس کے استعمال کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پہلے سپریہ جب آپ کی فصل دقیبن 35 دن کی ہو تو آپ اس کا سپریہ کر دیں تو اس کی مقدار آپ نے دقیبن 50 گرام فی اکڑ استعمال کرنی ہے اور آپ نے دقیبن 100 لیٹر پانی لے کر اس کو محلول بنا کر اس پر سپریہ کروا دینا ہے اپلائے کروا دینا ہے اگر آپ دوسرا سپریہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دقیبن 50 سے 55 دن کی فصل پر یہی مقدار آپ استعمال کروائیں اس کے علاوہ تیسری سپریہ آپ نے تب کرنی ہے جب آپ کی فصل دقیبن 80 سے 50 دن کی ہو چکی ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پتوں پر پڑے گی تو ڈائریکٹ پتے اس کو جذب کریں گے اور وہاں پر جو دانہ بنے کا عمل ہوگا وہاں پر جو سٹے میں دانے بن رہے ہوں گے اس کی تعداد میں اضافہ ہوگا دانے بنے کا عمل اچھا ہوگا اور وہاں پر آپ زیادہ دانے حاصل کر پہیں گے اور پیداوار بھی زیادہ ملے گی لیکن بران کے حوالے سے یہی اشفارشہ دے جاتے ہیں کہ آپ زمین کی تحریکہ وقت اس کو استعمال کر لیں لیکن اگر آپ زمین کی تحریکہ وقت اس کو استعمال نہیں کر پائے تو آپ اس کے یہ تین فولیڈ سپریہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تمہترم کاشکار بھائیو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ نے اگنم کی کاش سے پہلے اگر آپ نے زمین کا تجہہ کروا لیا تھا اور وہاں پر اس کی کمی نہیں تھی تو یہ ضرور نہیں کہ آپ اپنی فصل میں اس کو سپریہ کروائیں یا استعمال کروائیں لیکن اگر آپ کی زمین میں اس کی کمی ہے تو آپ اپنی فصل میں اس کو لازم استعمال کروائیں یا فول ایرزور پر اس کو استعمال کروائیں تاکہ آپ اپنی فصل سے اداوار بھی حاصل کر سکیں تو اس حوالے سے آپ کسی بھی کمپنی کا جو بوری کیس ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر سپریہ پر آپ نے تقریباً پچاس گرام سو لیٹر پانے میں مکس کر کے محلول تیار کر کے آپ اپنے فصل پر سپریہ کروا دیں تو اس سے آپ اچھے نتائج بھی حاصل کر سکیں گے تو امید ہے کہ محترم کاشکار بھائی اور بران کے حوالے سے یہ چند معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر آپ پسند آئی ہیں تو اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے کاشکار بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور اسے کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ